السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحَدِيهِ اللَّهُ فَلَا أَوْمُ زِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَشَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَشَةٍ بِدْوَةٍ وَكُلَّ بِدْوَةٍ زَلَالَوَا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَلَّالَوَا وَسَلَّمْ كَمَعَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمَّرِي وَأَلُّ الْأُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ يَفْكَهُ كَوْلِيمِ اللَّهُمَّ انْفَعَنَا بِمَا أَلَّمْتَنَا وَأَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَهَا وَزِدْنَا إِلْمًا عَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَامِ اِنْهُوَ إِلَّا وَأَيُّهُ صدق اللہ العظیم حمد و سنہ اللہ ملک العلام ذو الجلالی والإکرام دی عظیم ببرکت عالی عرفہ ذاتِ پاک واسطِ جس مالکی کائنات نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباد مطابق رزق عطا کرنے والا او مالک اللہ یہ اندہ کوئی شریک نہیں او وحدہو لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم مرشد اعظم کائنات مقتداء پیشواہ کائنات غمخار نبی محسنِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ مبارکتِ میری تولی طرفوں بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہوں عزیز دوستو وزرگو بھائیو غزشتہ جمعت المبارک دے اندر کہ میں بات کہی سی کہ اگلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی احمیت آپ دی نبوت والی زبان اندروں نکلے ہوئے الفاظ اس دا مقام کے آئے ہیں پہلی بات کہ اے مسئلہ عقید دا بھی مسئلہ ہے دوسری بات ربی الاول دا مہینہ میں کوشش کرانگا اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شیرت دے اسلاحی پہلو تسعبات دے شامنے رکھا یہ میرے توڑے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اور مقام ہے کہ اللہ تعالی نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی حفاظت دا زمہ آپ لے آئے ہیں اس تو بڑی اور کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ محبوب تُسا اتنی دیر تک کلام نہیں کر دے گفتگو نہیں کر دے اپنی زبان حرکت نہیں دیں دے جب تک اللہ دی طرفوں توڑے وال وہی نہ آ جائیں اینج سمجھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے آپ دے کلمات تے اللہ دا حکم تے آٹر ہے دنیا دا طور طریقہ ہے اے جو مجودہ معاشرہ ہے نا مجودہ معاشرہ جو مجلس معاشرے دے اندر اسی لحلو نہار گزار رہے ہیں اس دور دے اندر سکا پراہ پراہ دی گوائی دینوا سے تیار نہیں کوئی کشے دی گرنٹی دینوا سے تیار نہیں اللہ ماشاءاللہ جنہ دا کردار پاکے لوگ اچھے نے انہ دیاں گرنٹیاں بھی دیں دیں ورنہ فرہ تفرید عالم کہ کوئی کشے دی گرنٹی دینوا سے تیار نہیں سیال کوڑ دے اندر رہنے والے غلامانِ مصطفیٰ میرے توڑے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا شرف عطا کیتا ہے مالکِ کائنات نے کیا مقامتِ مرتبہ عطا کیتا ہے اللہ فرمانے نے سونے آن توڑی زباناتِ میں رابدہ پیرہ ہے توڑی زبان اندرو قدی بھی غلط بیانی نکل سکتی نہیں پرنا مسلم دی روایت مد نظر رکھو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات لکھیا کر دیسا نوٹ کر دیسا آج سانوں نہ شوق نہیں رہ گیا نہ سی قرآن پڑھنے ہیں نہ حدیث پڑھنے ہیں آج تو پہلے جتنے محدثین گزرے نے انسان تے انسان نے نہ مرد تے مرد نے عورتہ دے اندر شوقشی کے عورتہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حدیثاں یاد کر دیا سن انسانوں شوق ہی نہیں رہ گیا اسی تے کھوکلے دعوے کرنے ہیں اور میرے پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثاں زبانی یاد کریا کرو اس دے اندر بڑی بہار ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم دی بات لکھیا کر دیسا چند انسار سے ابا نے کہا کہ اے عبداللہ حضور دی ہر گالہ نہ لکھیا کر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھی خوشی دی آلتیں چوندے نے کدھی خوشی دی آلت اندر ہوندے نے کمی پیشی ہو سکتی ہر گالہ نوٹ نہ کریا کر سیدنا عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دی تھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الملاقات ہوئی نا تے اندھ نے سونیاں میں توڑی ہاری گالے لکھدا ساں ہر بات لکھدا ساں لیکن میرے پایا نے منع کر دیتا ہے کہ حضور دی ہر بات نہ لکھیا کر آپ کدھی خوشی دی آلت اندر کدھی خوشی دی آلت اندر کدھی کس طبیعہ دی حالت دی اندر آپ ہوندے نے تے ہر کال نہ لکھیا کر تے میری سرکار نے توڑے سونے پیغمبر نے کائنات دے غمخار پیغمبر نے فاطمہ تو زہرہ دے ابا جان نے حسنین کریمین دے نانا چان نے آگے جو الفاظ بیان فرمائے آقا فرماندے نے اکتب اے عبداللہ لکھے آکر میری ہر گالے لکھے آکر کیوں اکتب فَبَلَّذِينَ نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقًا آپ فرماندے نے عبداللہ میری ہر بات لکھے آکر من اس عظیم ذاتی قسم ہے جس ایک قبضہ قدرت دی اندر میں محمد دی جان ہے صل اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے تو ہر بات لکھے آکر کیونکہ میری زبان و جدوں ہی نکل دائے حاکی نکل دائے سچی نکل دائے کیا اللہ نے تو انہوں ایسا پیر عطا کی تائے کہ جس پیر دی زبان اندر جدو بھی نکل دائے حاکی نکل دائے سچی نکل دائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہر بندے دی زبان اندر غلطی دا امکان ہو سکتا ہے غلطی دی گنجیش ہو سکتی ہے لیکن کائنات اندر اللہ نے واحد ایک ہی ہستی پیدا کی تی ہے جس ہستی دا شیال کوٹ والیاں بھی کلمہ پڑے ہیں لاہور والیاں بھی کلمہ پڑے ہیں مشرق والیاں بھی کلمہ پڑے ہیں مغرب شمال جنوب والیاں بھی کلمہ پڑے ہیں جس ہستی دا کلمہ کائنات پہ فرد و پشر نے پڑے ہیں تو ایسی عظیم ہستی ہے کہ اللہ نے ہر غلطی تو پاک پہ مبرہ کوئی ذات پیدا کی تی ہے تے محمد الرسول اللہ دی ذات پیدا صلی اللہ علیہ وسلم اے تے یا تمہی دی گا اللہ تے خوش نصیب ہو جڑے پہلے آنڈے نے سمجھ چال جاندی ہے ورنہ بعد اندر کئی تے باسنا جمعہ دی نمازی پڑا آنڈے نے اور میرے پائیو جمعہ دی اہمیت سمجھو جمعہ دی اہمیت بہت زیادہ ہے ابتدا اندر آیا کرو چونکہ ہون توانو پتا چل گیا ہے اے موضود مٹ دا ہون اکے میں گال چلاما کہ اللہ تعالیٰ نے میرے توڑے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبانوں اتنا پاک رکھے ہیں اتنا شفاف رکھے ہیں کہ آپ دی زبان اندروں قدیبی بھی بات نہیں نکل سکتی کیونکہ پہرہ نبوت والی زبان تے عرش والے علاہ تے پروردی گار دائے آؤ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہنے قرآن دے پروانیوں اے قرآن محبت نل سمات کر لو مولا فرما دینے اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے لادلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں تسی اتنی دیر تک کلام نہیں کر دے گفتگو نہیں کر دے اللہ کتنی دیر تک تیرا پیغمبر گفتگو نہیں کر دا کہنا تا مکدہ گفتگو نہیں کر دا فرمایا انہو وا اللہ واہیویو جب تک اللہ دی طرف اعلان نہ ہو جائے راب دی طرف آڈر نہ ہو جائے کتے اللہ ذل جلال اعلان فرما رہنے کل عطی اللہ و عطی الرسول کتے میرا رب اعلان فرما رہنے وَمَيُّتِ الرَّسُولَ وَقَدْ عَتَا اللہ سونیاں میرہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے میرہ اپنے قنون بنا دیتا ہے اللہ جی کس بات کنونے فرمایا وَمَيْنِ وَمَيْتِ الرَّسُولَ وَقَدْ عَتَا اللہ جنہیں اطاعت فرما پرداری میرے نبی دی کیتی ہے اللہ فرما دے نے انہیں فرما پرداری صرف میرے حبیب دی نہیں کیتی بلکہ عرش والے الہ دیوی کیتی ہے جنہیں گال نبی دی منی اینجے سمجھے انہیں گال رابدی بھی ماننے انہیں گال رابدی بھی ماننے اللہ رو اندر رسول دی یاد رکھو ذاتان دونے بات اکوئی بات اکوئی ہے بات اکوئی ہے ذات الگ الگ ہے لیکن اللہ نے بات اکوئی بنائی ہے کیوں بنائی ہے فرمایا وماینتی کو انی لہوا انہو ہوا اللہ واہیو ہوا سونیاں میرہ بنے دونو ایسی پاک زبان عطا فرما دی تیئے اور صحابہ دا اے نبوت والی زبان تے ایمان کتنے ہیں خون حضور دی حدیث دی اہمیت نوٹ کرو میں ذرا حدیث پیمبر دے وچو دلائر دے دیا پہلی حدیث مسلم دے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ ہوتا لا انما بیان کر دینے اہتا موقع اہتا موقع تے ایک میرے نبی دا پروانا نبی پاک صلی اللہ سلم دے در دولت آجند ہے آ کر نبی دا پروانا نبی دا پروانا سونے آ اے مدان جنگ اے جنگ والی آگ اے ابر رہیے او در کافر نے اے در مسلمان نے او در اللہ رن دے رسول دے پاگی نے اے در تاڑی مدی تے فرما بردار نے سونے آ مینو دسے آ جائے اگر میں اسلام واسے تاڑی محبت یمدر تو ہی دیوا سے اے نا کافرہ دے نال لڑا تے شہید و جاما تے سونے آ میرا ٹکانا کی تے آقا میں شہید و جاما تے مینو جگہ کی تے ملے گی تے آپ نے فرمایا کالا فیل جنہ آہا دعا کرو اللہ سہارے آنو فرمایا کالا فیل جنہ آقا فرما دینے میرے پروانے آہا اگر تو جہاد کردہ کردہ شہید ہو جائے تے میں آمینہ دلال تیرے واسطے ایک گارنٹی دے رہے آہا رب جنہ دا حق دار بنا دے رہے گا ان سے عبیدہ نبی پاس علم دی بات پہ یقین دیکھو اسی تے نعرے لانے آہا تے جتے بات آ جائے اوٹھے پھر مطلب نہ ماننے اوٹھے رشتہ داریاں دے کتے بہانے آگئے کتے جی وقت دے بہانے آگئے ترہ ترہ دے ہیلے اسی اکتیار کر جانے آہا صحابہ بینو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا فیل جنہ اے میرے پروانے اگر شہید ہو جائیں گا اللہ نے تیرا ٹکانہ جنت اندر بنا دیتا ہے انہیں پروانے دے ہاتھ اندر خجورانے خجوران دا ایک گچھائے تے خجوران پروانہ کھا رہے ہیں جدو میرے تیرے حبیب نے فرمایا ہے جسے ہی دوئیں گا رب جنت اتا کر دے گا فورنے سے پروانے نے خجوران زمین تے گرا دیتیاں نے کافرانا شجاعت نہ لڑ رہے ہیں بہادری نہ لڑ رہے ہیں لڑتا لڑتا جامے شہادت نوش کر جاندائے ہیں اور میرے ویرہ اس پروانے نو انہا یقینے وما ینتی کو انی لہا انہوا اللہ وہی یو اس پروانے نو انہا یقینے کہ حضور نے فرما دیتا شہید ہو گیا تے شدی جنت تے آن دے جے جان دے اندے بدلے مل جو جائے جنت سودہ مانگا ہوسا کیا انہا یقین سی انہا اس بات پہ یقین اے تے نبی پاس علم دے پروانے نے نا تے غیر بھی سرکار دی بات انہوں حق سمجھ دے کہ حضور نے جو فرما دیتا ان جو ہو جانا ہے غیر بھی مان رہ دے یہ اللہ کا بات یہ جاپنے نہیں مان دے غیر بھی تصویم میں بخارین درو دلیل دے دے دا نچوڑ بیان کرنا ہوں دے اے توڑا بچہ نوجوان توڑا ویر ایک محنت کر کے ایک لمبا سفر کر کے ہوں دے صرف باڈی محبت کہ میری بات توجہ نل سنی جائے ساتھ بھی نمہ آ دے رضی اللہ بیت اللہ مکہ اندر آج مدینے مکہ اندر آئے آ کر امیہ نمیل دے جہالت دے اندر انہ دو مادہ یرانہ سین حجیبی گالب آتا ہے سیدنا سعد رضی اللہ امیہ کل گئے جدو امیہ مدینے جاندہ سین امیہ کافر سعد نبی پاس پروان جدو امیہ کل گئے امیہ کہن سعد بیت اللہ تواف کر لے تیرا بد اکار دیرا جرد زیارت کر لے اللہ سار انہوں لے جائے یہ توڑے واستے دعا کر رہے ہیں اللہ سار انہوں لے جائے اللہ میرے سمیت سار کٹھے ایرابدہ کر ویک لے سیدنا سعد رضی اللہ امیہ کی کہہ رہے ہیں بیت اللہ تواف کر لے صفہ مروادی سائی کر لے حضرت سعد رضی نبی دے پروانے نو ویند اندہ اے ساد تو بڑے امن دے نالے تواف کر بڑے سکون دے نال بیت اللہ دا تواف کر رہے ہیں تے او در مدینے دے اندر تسی محمد نو پناہ دی تی سل اللہ علیہ وسلم تے نبی دا پروان ناسی نا تی شدہ ہاں ہاں ہزار حضور نو پناہ دی تی اندے جو گیڑا ہے بے ہزار اپنے سرکار نو پناہ دی تی بلکہ اپنا تن من تن حضور دے قدمہ تو قربان کر نواز تی تی اللہ حضور تے جدہ گالکی تی نا تے جڑا امیہ اندہ ساد ایک قبیلے سردار ابو جال تے زرا حوصلے نا لگا 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 جو میں عام بندہ کہنے نا زرا یار تمیز نا لگا 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 تے سیدنا ساد نو آن دا امیہ تے زرا حوصلے نا لگا 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 ایک قبیلے تا سردار تے سیدنا ساد رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے امیہ تمی سن لے تیرے بارے میں آمینا دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زیاد پاک کو لگا سنے آقا فرمان دے میں نبی پاک صلی اللہ سلم کو لگا سنے فَإِنِّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَزْعَمُ أَنَّهُ قَاتِلُ سَمِعْتُ وَاللَّهِ مَا يَجْزِبُ مُحَمَّدًا اِزَا حَدْتَسَ آمدَ اَنَّهُ اللَّهُ زُلْجَلَال دی قسم مَنُو پروردگار دی قسم جیڑا آمینا دلال مسلمان نادا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دوم ہی گفتگو کردائے سچی گفتگو کردائے یہ نبی نے کہا دی ہی نہیں ہوسر اکیمیو بے وَمَا يَنُ تِكُوَ اَنِلْحَوَا اِنُو وَإِلَّوَا وَا اَيُو اَيُو اَوَا اے آمدہ اے جن نبی پاک نے میرے بارے فرمایا تے میں قتل ہو جانا اے قتل ہو جانا اے انجو ہو جانا پھر ہویا بھی کی ایک ویلہ آیا دن گدرے ایام گدرے نبی پاک صلی اللہ اے بدر دی پہلی لڑائی ہو نا بدر دی تے اے جڑا ابو جان اے امیہ نوی نال جان لگا تے امیہ دی بیوی آن دی امیہ تیرے بارے حضور نے پشین کو ہی فرمائی ہے تو قتل ہو جانا ہے تے نا جا کیونکہ او نبی غلط بول سکتا ہی نہیں او نبی دی زبان اندر غلط نکل سکتا ہی نہیں تے امیہ آن دا ہے اللہ علیہ یہ کڑی گیا لے میں ذرا انہوں کھڑے کھڑے لاؤ کے انہوں تے آنے لاؤ کے میں واپس آ جانگا مکہوں کٹ میں واپس آ جانگا میں نوی پھتا ہے کہ جو حضور نے فرما دی تا میں جو جانا ہے بلاخر ابو جال نے گلہ باتاں کر دیا جی دو مکہوں باہر نکلے نا اے امیہ واپس آن لگ گئے تے ابو جال آن دا امیہ جے توں واپس گیا تے اے دجے بھی اے کمزور ہو جانگے انہوں ہی تو ہڑ جانا ہے سجے کھبی ہو جانا ہے کوئی گال نہیں آپ آؤ تے گپ شپ لامانگے شراپاں پیوانگے گپاں لامانگے کوئی بات نہیں امیہ نو لے گیا امیہ نو لے گیا تے جی دو بدردہ میدان ہویا جتے چوٹی دے کافر مرے او تے امیہ بھی قتل ہو گیا تے میرے ہم محبوب دی زبان دے اندر ہو جو نکلیا اوہ حق ہو گیا کہ آپ نے فرمایا امیہ تے نو میرے پروانے قتل کر دیں گے تے بدر اندر ہو قتل پھر ہو گیا کیوں ہویا وَمَا يَنُتِكُوَا نِلْحَوَا وَمَا يَنُتِكُوَا نِلْحَوَا اِنُوہُا إِلَّهَا وَحَيُّ اِلْحَوَا اون دے لبا او تے رب بول دائے او تے رحمتا موتی رول دائے اون دا بولنا رب دا کلام آیا اون دا بولنا رب دا کلام آیا کہنات دا کلا امام آیا اون دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سوہنا امام آیا جندے حسنت رب بھی ناز کرے اون دے اگے کیڑا پرواز کرے تاہا یا سینے مزمل دی تاہا یا سینے مزمل دی پاکے رب کو لولکے بتے شان آیا کائنات دا کلا امام آیا مٹھی بولی تے خل کے عظیم آیا میرے محبوب دی زبانندر جدوں میں نکل دائے حق کی نکل دائے سچی نکل دائے نہیں سمجھے آو میں بخاری پاک دی ایک ہور دلیل دے دیا میرے توڑے پیر و مرشی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستے تھے نہیں اے ایس وقت نید بھی اکثر آجان دیئے سوڑا نہیں میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبدا پروانائے کے جندہ نام حاتب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دینا عزیزو اکارو فیملی مکہ اندر رہن دی سین تے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تے کرنی سی چڑھائی تے انہاتب نے ایک خاتل لکھیا مکہ والے ہیں مشرقینو خاتل لکھیا خاتل لکندہ مقصد دے سین تاکہ مکہ والے ہیں دلان دے اندر میرا تھوڑا جا رحم آجائے تے میرے بچیاں کوج نہ کہنے اور کوئی الْعَيَازُ بِاللَّهِ اِن نبی دے پروانے نے بغاوت نہیں کی تھی نبی دا پروانہ مرتاد نہیں ہویا بلکہ اس نیت دے نال کہ تھوڑی جی دشمنت دے دل اندر رحم آجائے تے خاتل لکھے نے ایک بی بی نو دے چھڑیا ہن میرے محبوب دی زبان دی اہمیت نوٹ کر میرے دوستہ بھزرگا مائے بہنے جی دو پیزی تارت رو تے اللہ نے آسمان تو محبوب کائنات شینا پاتے وئی نازل فرما دی تھی وئی نازل فرما دی تھی وئی دے اندر دا سدی تا سونے افلا فلا بی بی تو اڈے راز دیاں گلام مکے والے جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پیغمبر نے اپنے تین پروانے تیار کی تے تین پروانے ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنو ایک سیدنا زبیر ایک سیدنا مکداد رضی اللہ عنو معجمائین آقا پر ماندینے اے میرے پروانو فلا فلا عورت فلا فلا جگہ دے اندر روزہ خاق اس جگہ دے اندر تانو عورت ملے گی اندے کو لے کے خاتے تے خاتوا پس لے کے اونے تے نبید پروانے تیار ہو گئے سواریاں دڑا دیتیاں میں سونے معبودی عظمت و قربان جاما میں اپنے حبیب دی نبوت والی زبان تو قربان جاما علی المرتضی رضی اللہ عنو بیان کر دینے میرے پیغمبر نے جس جگہ دی نشان دی فرمائیے آمدینے میں اپنے حبیب دی عظمت و قربان جاما سونے معبودی نبوت والی سبان تو سد کے تیواری جاما نبی پاک نے روزہ خاک دی گل کی تیئے تے جدو اسی اس مقام تے گئے عورت نوں او تے ہی پایا نا عورت تک گیا نا عورت پیچھے جتے میرے معبوب نے فرمہ دیتا عورت او تے یہ تے اسی عورت نوں پکڑ لیا پکڑ کے یا کیا بی بی خات دے دے جڑا خات تُو لے کے جا رہی ہے جڑا جسوسی والا خات لے کے جا رہی ہے تے بی بی آن دی میرے کل خات کوئی نہیں میرے کل خات نہیں گا ان سے عبادہ حضور دی بات یقین نوٹ کرو بی بی آن دی میرے کل خات ہی نہیں سیابا کہا اندھنے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دی دو جیسے آن دنے بی بی تیرے کل خاتے ہیں میرے کل خات نہیں تے سیدن علی برمان دینے بی بی اور بی بی اسی تیرے کپڑے اتار کے تے نو برہنا کر دی آنگے تیرے کل خات ہے تُو ہزار دفعہ کمیں میرے کل خات نہیں سانو جس سزاعت نے کہا ہے او سزاعت دی زبان اندروں غلط نہیں نکل سا گھدا سانو محبوب نے کہا بی بی کل خاتے بی بی جی میں مرضی تُو کہے کائنات با نظام تے درم برم ہو سکت ہے امام میں کائنات دی زبان اندر حرف نہیں بی بی تیرے کل خات ہے بی بی اسی تیری تلاشی لم آگے بی بی نو ڈھر پہ گیا یہ تے نبی دے پروانے نے تیجے حضور نے کہہ دیتا ہے دینا ٹلنا اچھا پرے مو کرو مو پرے کیتا ہے اس عورت نے اپنے بالان دیا لٹا مچھو نو خات دے دیتا بات کرندہ مقصد کیے کہ پروانے انہوں حضور دی بات پہ اتنا یقین ہے کہ بی بی توں دے غلط بیان نہیں کر سکنی ہے میرے توڑے پاک پیغمبر دی زبان اندر قدی بھی غلط نہیں نکل سکتا کیوں نہیں نکل سکتا اللہ دے پاک پیغمبر لی سلام دیے زبان اندر حقی نکل دا ساچی نکل دا نہیں سمجھے آو بخاری دی رویتے اللہ اکبر کبیرہ غزوائے خیبرے غزوائے خیبرے تے ایک آدمی نبی پا سلام کو لایا آندہ سونے آن او جڑا فلان فلان بلندہ ہے نا او سامنے بڑا بادرینا لڑ رہے ہیں آقا بڑا اے بڑا بادری بڑی بادرینا لڑ رہے ہیں بڑا سجاد نر رہ رہے ہیں تے آقا برمان دے نکالا وینار اے بندہ جہنمی لڑا مسلمانہ دی طرف ہو رہے ہیں تے کافرانہ تے سیابی آن دا ہے جنہیں سوال کی تا آن دے میرے روکنڈے ہی کھڑے ہو گئے پیران تلو زمین نکل گئی کہ انہی بادرینا لڑ رہے ہیں تے حضور نے فرمایا جہنمی حضور نے فرما دی تے جہنمی مہرانہ تے آن دے ہوئے آئی اینجے کیونکہ نبی دی زبان اندرو غلط نکل سکتا اور مسلمانوں غلامان مصطفیات توانو لکھا مبارکون تسیہ اس حضور تا کلمہ پڑے ہیں تسیہ پیر اور شنبینوں منے ہیں جس نبی دی زبان اندرو حقی نکل دا ہے سچی نکل دا ہے ہاں نے ہویا ہے انجی کی ہویا اے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اے حیت منافق سی نا منافق مسلمان نا دا لباتا اڑ کے حیت منافق ہی سی لڑ رہے ہیں بڑی شجاعت بہادری نال ان دی گردن تے تیر لگیا ان دی گردن تے تیر لگیا اے زمین تے گر جاندائے جدو زمین تے گریا تے ان دے جسم دے اندرو خون نکر رہے ہیں ان دے تکلیف برداس نہ کی تھی اپنے جسم دی ایک سیڑ تو کھنجر نکالیا اپنے حلق تے ماریا تے خود کشی کر لئیے جدو ان دے خود کشی کر لئیے بخاری دی گلے اے میں کوئی کسے کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں بخاری پاک دی رہا ہے تے جدو ان دے خود کشی کر لئی تے جیڑا پروانہ سی جیڑا آندھے میں حران ہو گیا اے شجاعت نہ لڑ رہے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا اے جہنمی ہے جدو ان دے خود کشی کر لئی تے آندھے میری زبان اندرو نکل گیا اسحاتو انہ کا رسول اللہ سونے یا میں گوائی دینا تُسی اللہ دے سچے نبی ہو انہیں اس جملے دے اندر ایک ویک پوائنٹ ہے وہ کی یہ کہ اس پروانہ نے کہا اسحاتو انہ کا رسول اللہ تُسی اللہ دے رسول جے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیا کہ میں نو نبی تو بڑھاتے نہیں رہا تے آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے جملہ ایک بیان کی تا جن دے اچھا عقیدہ ہے وہ تو انہوں آپ ہی سمجھ چل جائے گی آپ نے اگو کی فرمایا اے پروانہ کہہ رہے ہیں اسحاتو انہ کا رسول اللہ سوڑے آ تُسی اللہ دے رسول تے آپ فرماں دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسحاتو انہی عبداللہی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑھا ہے رابدہ بندہ تیرابدہ رسولہ میں رابدہ بندہ نہیں آمینوں کی تیرابدہ برابر نہ کیا سمجھ بیٹھے آگے کیا تربیہ تے میرے مابودی کیا تربیہ تے تے میرے نبی نے جینج فرمایا اونجی ہو گیا ہے کیوں نہ اونج ہوندہ وماین تکوانیل ہوا انہو وائلہ وہی ایوہا میرے مبوب جدوں میں بول دینے حقی بول دینے سچی بول دینے نہیں سمجھے آؤ سہی ہے انتے مشکات دیرویجے جاہا رجلن ایک آنوالا میرے تیرے سونے نبی دی خدمت اندر آیا ہے آکے آندہ سونے آن میرے بائیدہ پیٹ خراب میرے بائیدہ پیٹ بڑا خراب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دن در حکمتیں آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو کھانا پوکھر آکے کھانے کھانا کہی تے آخری سمجھ کے کھان دینے کھرے کل نباری جانا ہے آج جی پورا کر لی میرے پائی پوکھر آکے کھاؤ ڈکٹران کو جان دی ضرورت ہی نہیں پوکھر آکے کھاؤ تے آپ علیہ السلام کو پروانا یا سونے آن میرے بائیدہ پیٹ خراب ہو گیا میرے بائیدہ پیٹ خراب ہو گیا تے آپ علیہ السلام فرما دینے اس کے ہی اسالن اے آنوالیا اپنے ویرنو شہد پلا کی پلا اے شہد کار رکھیا کروئے بھی اندے شفاہ ہے شہد خجور دودھ اے اللہ دییاں بڑییاں نیمت آنے کار چونیاں چاہیے دیاں اس کے ہی اسالن اے آنوالیا اپنے پائی نو اپنے ویرنو شہد پلا ایک کار جاند ہے اپنے پائی نو شہد پلا دا پیٹ اور خراب اور زیادہ خراب آنوالیا اے آنوالیا اور میرے پائی نو پیٹ خراب ہو گیا ہے آپ فرما دینے اس کے ہی اسالن اپنے پائی نو شہد پلا اندہ میں پھر شہد پلایا پیٹ خراب ہو رہے ہیں میں آکھا سونے آن پیٹ دے آدھا خراب ہو رہے ہیں اس کے ہی اسالن تین دفعہ آیا میرے مبوب نے فرمایا انو شہد پلا تے جی دو اندہ سونے آن پیٹ سہی نہیں ہو رہے ہیں تے میرے آقا نے ایک جملہ بیان کیتا ہے آقا فرما دینے صدق اللہ وقضبہ بدن و اخی ہے او آنوالیا اللہ سچ کہن دینے اللہ دا رسول سچ کہن دینے رب بھی سچا ہے تیرا پدا نبی بھی سچا ہے تیرے ویردہ اگر پیٹ شہد بھی وجہ تو خراب ہو رہے ہیں او تیرے ویردہ پیٹ چوٹ بول سکتا ہے رب تے رسول تیرے ویردہ پیٹ تے چون بول سکتا ہے رب تے رسول سچے نے اگر شہد اندر شفا ہے چوتھی وار شہد پلایا تے شفا مل گئی شفا مل گئی اور کیوں نہ مل دی وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَا مَا تے موزودا نچوڑ کڑ کے تے توانو پھلا دینے وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحَيُوَا میرے نبی جی دومی بول دینے راب دے آ ڈرتے حکم نالمول دینے اللہ اکبر کبیرہ او لب کھولی تا قرآن بنے لب کھولی تا قرآن بنے مو بولی تا برحان بنے وَزُّ وَحَادَا سُوْنَا مُکھڑائے وَالْلَیْلَ سے آئی زُلْفَانِ کون کرے تاریف وصدی اندہ حامد زُلْجَلَال سَنُ دَسْنِ حَلِيمَة سَادِيَا کی تو لے آئیے سُنَا لَا سَنُ دَسْنِ حَلِيمَة سَادِيَا کی تو لے آئیے زُنَا لَا تِحْلِيمَة اے بَالِ امیران دے تَنُو بُوحَنِ مَالِ جَنْگِرَان دے محشر تک نہ کوئی ہون مل سی میرے اینہ بختانال سَنُ دَسْنِ حَلِيمَة سَنُ دَسْنِ حَلِيمَة تِحْلِيمَة تِحْلِيمَة اِمَامِ قَائِنَات جَنَابِ مُحَمْمَد صَلی اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمِ اللہ پاک نے ہجرد دا جدو حکم دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہو حجرد دا حکم دیتا تِحْلِيمَة ابو بکر رضی اللہ عنہ نال نے تِحْلِيمَة 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 سوراکہ بن مالک نے سواری فیصل تیار کی تیزی پیچھا کر لیتا انام بلال رجل پیچھا کیتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سوراکہ پیچھا کر رہے ہیں اینہ ساڑھے قریب آگیا اینہ قریب آگیا میں نوہ ڈر لگیا میں آکھے سونے دشمن چڑ گیا دشمن بالکل قریب ہے ایک گل یاد رکھ لو جنہیں اللہ نے انبیاء نوہ عظمت عطا بلند کی دیئے جنہیں انبیاء دی شاندہ مقابلہ کوئی نہیں اے میرے رب نے انبیاء نوہ حوصلے بھی بلند دیتے نے انبیاء نوہ تقویٰ تے شجاعت بھی بلند دیتی ہے آقا فرمان دینے اے ابو بکر کیوں ڈر رہے ہیں تے ابو بکر بھی محفت اندر گوتے کھاندہ ہے اندھا سونے آہ میں ڈر اپنی جان تو نہیں ریا سونے آہ میں ڈر تے توڑی جاندہ ہے میرے یہاں لکھا جاننا توڑے قدمہ پاک تو قربان ہو جان سونے آہ ڈر تے توڑی زادہ ہے توانوہ جاندہ ہے یہ آپ نے ایک جملہ بیان کیتا جڑا جملہ بخاری چھے آقا فرمان دینے اے ابو بکر ماں سنو کا یا ابا بکرین بھی اس نہیں اللہ وہ سالس ہو ماں اے ابو بکر تیرا کی خیالیں اونا دو ماں دے بارے او دو کونے ایک ابو بکریں دجا کہنا دا سردار نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے آقا فرمان دینے ابو بکر تیرا دو ماں دے بارے کی گھمانے کی خیالیں اللہ وہ سالس ہو ماں جنہ دو ماں دے نالتی سری رب دی زاتیں جنہ دو ماں دے نالتی جی تیرا اونا دو ماں دے نالتی کی گھمانے کہ جنہ نالاللہ دی زاتیں اور جسنہ نالاللہ دی زاتیں تو اے تے انہوں ڈرنا چاہی رہے ہیں سیدنا ابو بکران نے میں آقا مطمئن ہو گیا خیر مقتصر اے جڑا سراکہ دشمن بن کے پچھا کرنے والا دین گزرے ایام گزرے حضور دا غلام بن جانے نویدہ غلام بن گیا کہ جدو غلام بنیا نا تو میرے محبوب نے سراکہ دے بارے ایک پشین گوئی فرمائی جنہ دے اندر میرے نویدی زبان دی اہمیت دا کمال دلائل مجھوڑ اور دلیل چمک رہیے سیدنا سراکہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے غلام ہوئے آقا فرمائن دینے اے سراکہ میں آمینہ دلال تیرے بارے ایک گل کہہ رہا انہی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تیرے حتان دے ویچ کسرہ دے کنگل نہ آگ اسرا دے کنگل نہ نا تیرے حتان چاہا گئے تیرے موت آنی سیدنا سراکہ انہی دن سونے اکسرا وہ تو بڑا اپنے آپ نے سپر پاور کلان والا جمعی امریکہ ہے بڑا اپنے نام بڑی طاقت ہے آقا فرمائن نے ہاں ہاں انہی دیر تک تین موت نہیں آنی جب تک اسرا دے کنگل نہ پہنائے گئے دن گدرے ایام گدرے سیدنا سراکہ انہی نے وقت گزریا ایک ویلہ ایسا بھی آیا میں بیمار ہو گیا میں اللہ بیماران اسے تتا فرمائے ہاں ما شاء اللہ سیالکوٹی ایکٹیو نہیں میں انشاء اللہ تو انہوں ایکٹیو کر کے جانا ہے اللہ دے فضل دا کیونکہ گالتہ مزہ ہی تاتے بندہ ہے توجہ انہی ایکٹیو ہو کے سنیں تو پھر گالوی آم نہیں نہ ہو رہی گالتہ رابد قرآن دی ہو رہی ہے سنیں محبوب دی سچی حدیث دی آپ نے فرمایا سراکہ انہی دیر تک موت نہیں ہے سراکہ انہی نے ایک ویلہ آیا میں بیمار ہو گیا اینا بیمار ہویا اینا بیمار ہویا کہ میں چار پائی چار پائی بن گیا قریب الوہدہ تجدوں میں اینا بیمار ہویا میرے رشتے دار میرے عزیز و اکار میرے پہنا پائی میرے چاچے تائے میری تیمار داری کرنوا سے آ رہنے اندھے نے میری چار پائی میرے کردے اندر پائی تے میرے رشتے دار میرے آلے دوالے کھڑے نے اور کھلو تینے میں پوچھنا ماں میرے رشتے داروں کی میں آئے ہو تے آن دینے اے سراکہ تو موت و حیاتی کشم کا شندرے ہسی تیرا پتا لینوا سے آئے ہیں ہسی تیری تیمار داری کرنوا سے آئے ہیں بیمار پسی کرنوا سے آئے ہیں سیدنا سراکہ رضی اللہ تعالیٰ اندھا جواب تے عقیدہ نوٹ کر لے سیدنا سراکہ ہم دینے اے میرے رشتے داروں اپنے اپنے کرانو چلے جاؤ اپنے اپنے کر واپس لوٹ جاؤ کیونکہ حجے میں نو موت نہیں آنی حجے میں نو موت تے رشتے دار رہانو سراکہ موت پوچھ گئے ہوں دی موت کو پوچھ گئے ہوں دی اینا ما تکنو یدرکم الموت وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُو جِمْ مُشَيَّدَا کی تے اللہ فرمارنے اللہ دا قرآنے کل من علیہ آفان وَيَا بَقَا وَجُوْ رَبِّكَا ذِلْ جَلَالِ وَالْ اِكْرَامِ اے سراکہ موت پوچھ کے نہیں آن دی تُو کیسی یا گلہ کر رہے ہے بیقیاں بیقیاں گلہ کر رہے ہے سیدنا سراکہ رضی اللہ تعالیٰ نگو کی آمدینے رشتے دار ہو چلے جاؤ میں نو جے موت نہیں آنی کیوں میں نو موت نہیں آنی کیونکہ میرے بارے کائنات پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی سی آقا فرمان دینے سراکہ انہی دیر تک دنو موت نہیں آنی جب تک تیرے حتہ اندر کس رات کنگن ناجان او میرے رشتے دار ہو چلے جاؤ اپنے اپنے کار چلے جاؤ حجے کس رات پتہ نہیں ہویا کس رات پتہ ہوئے گا میرے ہاتھ اندر کنگن آنگے تے پھر ہی مینو موت آئے گی موت دے گوئے ہاں تے کیا مینو موت نہیں آنی کیوں کہہ رہے ہیں مینو موت نہیں آنی گاج واج کے کہہ رہے ہیں مینو موت نہیں آنی پیغمبر دا پروانہ کیونکہ اندھا یہ یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سبان اندروں ساچی نکل دے تحقی نکل دے جمیں حضور نے فرما دیتا ہے اومے ہو کے رہنائی اللہ گل مقا دی گل مقا دی تبرانی دے اندر رویہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دے نالے نا ایک سواری دا سعودہ کی یہودی نال سعودہ کر لیا جو جڑا یہودی سعودہ تیہ ہو گیا ایویر جاندہ مکر جاندہ عدیش دی الفاظ نے فجاہ دہو اس یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چگڑا پانا شروع کر دی کہ میں سعودہ کی تہینی مکر گیا ان جڑا پندہ پیران تھی مکر جائے آجکال عشیمی سعودے کر کے مکر جانے اللہ میری توبہ تجھے پوچھ لئے نا میرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق جمعہ ہی نہیں تجھے گال لے کبھی نہیں مننی میرے پائی توجہ تے کرو اے یہودی نے چگڑا پا لیا حضور فرمان دے نے سعودہ ہو گیا ہے سواری دا سعودہ ہو گیا ہے ہم دے میں سعودہ نہیں کیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر اپنا گواہ پیش کر اپنا گواہ پیش کر آقا فرمان دے جدو سعودہ تے ہوئے ہیں میں تھے توں ساں تجھا تے اور بندہ ہی کوئی نہیں تھے گواہ کڑا لے ہمانا گواہ کڑا لے ہمانا تیشری تے کلہ دی ذات تے ہے یہ گواہ کڑا لے ہمانا حجے گلا باتاں ہو رہی آنے اے باتاں ہو رہی آنے اے درو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ آجاندہ آجاندہ سونے آن تو آڈی گواہی میں خزیمہ دے ناما ہن نبی پاہ صلی اللہ حیران تے خوش بھی نے آقا فرما دے نے خزیمہ اے ڈی وڈی گواہی جدو سعودہ تے کیتا ہے او دو تو مجود بھی نہیں سے حدیث دے الفاظ مہا ملکہ علی الشہادہ ولم تکم مہنا حاضرن اے خزیمہ تو میں محمدیاں گواہیاں تے دے رہے ہیں لیکن جدو اسی اے سعودہ کیتا ہے او دو تو حاضری کوئی نہیں سے او دو تو ساٹے کول نہیں سے ادب مجودگی دے اندر میں آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت پہ آ دے رہے ہیں گواہیاں پہ آ دے رہے ہیں کہ سیدنا خزیمہ دا کی دانوٹ کر لے کاش کے میرے تیرے دل اندر ایسی محبت آ جائے کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات سیدنا خزیمہ کی آندے نے سونے آمہ بوبا ایتے میں نومی پتہ میں جدو تسی اے سعودہ تے کیتا ہے میں اس وقت حاضر نہیں سا لیکن آقا میرا عقیدہ اے وے میرا نظریہ اے وے اِنَّا کَمَا تَقُولُوا اِلَّا حَقًا سونے آم میرا اے عقیدہ تاڑی زبان اندر جدو میں نکل دائے حقی نکل دائے سچی نکل دائے آقا میرا اے عقیدہ اے یہودی پہ غلط بیانی کر سکتے تسی غلط بیانی کر سکتے نہیں کانسا کیا بات ہے کیا بات سونے آمیں گوائی دینا تسی کیا رب بیکے تیشی رب سنو بیکے آ تیشی مان لیا تو آڑے کہیں تے تسی کیا آئے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے سونے آنا جنت بھی کی نہ جہنم بھی کی جے اسی تو آڑیاں گلنا تے اے نا باتا تے عمل کر رہے ہیں پھر میرا اے وی عقیدہ اے تسی جو بیان پرمایا ہے تسی سودا تے کی تے یہودی غلط بیانی کر سکتے یہودی چٹھائے تاٹی ذات سچیے کیوں اے خزیمہ کہہ رہنے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ خزیمہ دا عقیدہ اے وے وَمَا يَنُتِكُوا اَنِ الْحَوَا اِنُوہُوَا اِلَّوَا وَاَيُوْيُوْا تے نبی پا سلم خزیمہ تے خوش ہوئے تے آپ نے اپنے یاران چلان کر دیتا او میرے سے آباز سن لو آج تو بعد میرے خزیمہ نے میری بڑی لاج رکھیے آج تو بعد میرے خزیمہ دی گوائی ایک بندے دے برابر نہیں جے جتے میرا یار گوائی دے گا دو بندے دے برابر کل خزیمہ دی گوائی ہوئے گی اے عزت مقام ملے اوزہ اردی حدیث تے مننواز کہ آپ سچے نے جس طرح آپ دی ذات سچی ہے وہ سے اتنا حضور دی بات تے میں نوکتے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ لا یاد آئے او نہ دے جملے تے میں اپنی بات مقا نہ چانا او پڑھے آ کردے سن مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار وما یعنی دیکوانی لہوا انہو ہوا اللہ سمجھنڈی توفیق اتا فرمائے آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالم بلا منہ ڈلیو کچھنڈی توفیق جبرہ یعنی دیکھنی توفیق